بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ کی یہ ویڈیو سبجیٹ سائنس سے ریلیٹی ہے اور آپ کی یہ ویڈیو سبجیٹ سائنس سے ریلیٹی ہے اور آپ کی یہ ویڈیو سبجیٹ سائنس سے ریلیٹی ہے اور آپ کی یہ ویڈیو سبجیٹ سائنس سے ریلیٹی ہے اور آپ کی یہ ویڈیو سبجیٹ سائنس سے ریلیٹی ہے اور آپ کی یہ ویڈیو سبجیٹ سائنس سے ریلیٹی ہے آپ کی ویڈیو سبجیٹ سائنس سے ریلیٹی ہے آپ کی ویڈیو ہے اور لیسن نمبر ون کا جو نیم ہے وہ ہے دا ہیومن باڈی ٹائٹل جو ہے یہ ہے انسانی جسم دا ہیومن باڈی دا ہیومن باڈی چیپٹر آپ کو آلریڈی ایکسپلین کیا جا چکا ہے اینڈ دس ویڈیو اس ریلیٹیڈ ٹو دا بک ایکسسائزز آف دا چیپٹر دا ہیومن باڈی آپ کی جو یہ ایکسسائز ویڈیو جو ہے اس میں آپ کے دا ہیومن باڈی چیپٹر سے ریلیٹیڈ آپ کے کچھ ٹاپک ہے اور وہ ٹاپک ہے بک پیش نمبر 6 7 & 24 یعنی جو ہے اس ویڈیو میں آپ کو جو ہے بک پیش نمبر 6 7 & 24 یہ آپ کو جو ہے ایکسپلین کیا جا رہا ہے سب سے پہلے بک کا پیش نمبر 6 جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں اس پیج میں آپ کو کیا کیا ایکسسائزز دی گئی ہیں ایکسسائز نمبر 1 اس میں آپ کی جو ہے نا پہلے آپ دیکھ رہے ہیں ٹو ایکسسائزز ہیں آپ کو 1 دکھ رہی ہے اور پیچے ٹو دکھ رہی ہے ایکسسائز نمبر 1 اس چوز دا کریکٹ آنسر درست جواب پہ ٹک لگائی ہے درست جواب کو منتخب کریں صحیح جواب کو منتخب کریں یہ آپ کی جو ہے ایکسسائز ہے اور اس میں جو ہے آپ کو جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے چیپٹر سے ریلیٹیڈ اسٹیٹمنٹ ہے ایک آپ کو سینٹنس دیا جا رہا ہے اور اس سینٹنس ریلیٹیڈ آپ کو فور آنسر دیے جا رہے ہیں چار جوابات ہیں جس میں سے تین آپ کے غلط ہیں اور ایک آپ کا آنسر جو ہے وہ آپ کا رائیڈ آنسر ہے اور تھیری آنسر آپ کے رونگ ہیں غلط ہیں آپ کو کیا کرنا ہے جو آپ کا رائیڈ آنسر ہے اس پر ٹک لگانا ہے اوکے ناو آئی ایم ایکسپلیننگ یودہ چوزہ کریکٹ آنسر اسٹیٹمنٹ نمبر ون وچ پارٹ آف ڈا باڈی ڈو یو یوز ٹو ہولڈ آ پینسل آپ جو ہے پینسل کو پکڑنے کے لیے یا اپنے گرف میں لینے کے لیے اپنی باڈی کا اپنے جسم کا کون سا حصہ استعمال کرتے ہیں وچ پارٹ آف ڈا باڈی ڈو یو یوز ٹو ہولڈ آ پینسل پینسل کو ہولڈ کا مطلب ہوتا ہے گرف میں لے لینا پکڑ لینا تو پینسل کو گرف میں لینے کے لیے پکڑنے کے لیے آپ جو ہے اپنی باڈی کا کون سا حصہ استعمال کرتے ہیں نمبر ایک فنگرز اپنی انگلیاں استعمال کرتے ہیں آپ نمبر بی ٹوز پنجھے استعمال کرتے ہیں جو پاؤں کے پنجھے ہوتے ہیں آپ کے لیک جو آپ کے پیر ہوتا ہے اس کے پنجھےوں کا استعمال کرتے ہیں نیلز ناخن کا استعمال کرتے ہیں ایلبوس ایلبوس نہیں کوہنیاں کوہنیوں کا استعمال کرتے ہیں پینسل کو گرف میں لینے کے لیے آپ جو ہے فنگرز کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنی انگلیاں کا استعمال کرتے ہیں جب آپ لکھتے ہیں جورج تو آپ پتے ہیں میں پینسل کہا لیتے ہیں اپنی گریف میں کہا ہوتی ہے آپ کی جو ہے پینسل آپ کی فنگرز جو ہوتی ہیں انگلیاں جو ہوتی ہیں اس کی گریف میں ہوتی ہیں تو اس اسٹیٹمنٹ کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے فنگرز اور اسٹیٹمنٹ آپ کو اسپلین کی جا چکی ہے اس کا آنسر ہے فنگرز انگلیاں اوکے ناو لیٹس سی چوز تا کریکٹ آنسر سٹیٹمنٹ نمبر 2 what does our kitten grow into kitten جو ہوتا ہے بلی کا بچہ ہوتا ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے what does our kitten grow into بلی کا بچہ بڑا ہو کے کیا بن جاتا ہے بلی کا بچہ بڑا ہو کے کیا بن جاتا ہے what does our kitten grow into اس کے جو ہے four options جو آنسر میں دیے جا رہے ہیں boy لڑکا بن جاتا ہے بلی کا بچہ بڑا ہو کے نمبر b girl لڑکی بن جاتی ہے نمبر c dog بن جاتا ہے یعنی کتہ بن جاتا ہے and نمبر d cat billy بلی کا بچہ kitten جو ہوتا ہے وہ بڑا ہو کے بلی بن جاتا ہے تو نمبر d پہ آپ نے ٹک لگانا ہے cat is the right answer number three how many thumbs do humans have انسانوں کے کتنے انگوٹھے ہوتے ہیں انسانوں کے یعنی جو ان کے ہینڈ ہوتے ہیں ہینڈ میں کتنے fingers ہوتے ہیں number a one number b two number c three and number d four how many thumbs do humans have انسانوں کے کتنے انگوٹھے ہوتے ہیں the answer is two انسانوں کے two جو ہیں دو جو ہیں انگوٹھے آپ ہوتے ہیں fingers جو آپ کی سب سے چھوٹی fingers جو ہوتی ہے چار انگلیاں بڑی ہوتی ہیں اور جو پہلا والا جو آپ کا جو یعنی جو مطلب ہاتھ کا جو پہلی انگلی جو کے باقی سے چھوٹے سائز میں ہوتی ہے تھوڑی سی یعنی تھک بھی ہوتی ہے موٹی بھی ہوتی ہے اور جو ہے اس کو جو ہے انگوٹھا کہتے ہیں انسانوں کے دو انگوٹھے ہوتے ہیں دونوں ہاتھ میں ایک ایک انگوٹھا ہوتا ہے تو b جو ہے یہ آپ کا right answer ہے number four which of these is a living thing ان چاروں میں سے کون جو ہے living thing ہے کونسی چیز جاندار ہے which of these is a living thing ان میں سے کونسی چیز جاندار ہے number a bicycle cycle جو ہوتی ہے number b head topa number c crow and number d pencil pencil تو اس میں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں تین آپ کی بیجان چیزیں ہیں non living thing ہے جبکہ statement میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کونسی ان میں سے چیز وہ ہے living thing تو کرو جو ہوتا ہے جس کو کووہ کہا جاتا ہے یہ برڈ ہوتا ہے پرندے کو کہتے ہیں کرو یا کووہ یہ آپ کا کیا ہے living thing ہے تو کرو بے آپ نے ٹٹک لگانا ہے یہ جو ہے آپ کا right answer ہے number five which of the following is not part of the human body اس میں سے کونسا جو ہے انسانی جسم کا حصہ نہیں ہے which of the following is not part of the human body اس میں سے کونسا انسانی جسم کا حصہ نہیں ہے number a head sir number b neck گردن number c tail dum and number d back کمر دیکھیں انسانی جسم جو ہوتا ہے اس میں head بھی ہوتا ہے neck بھی ہوتی ہے گردن بھی ہوتی ہے back کمر بھی ہوتی ہے لیکن tail جو ہے یہ نہیں ہوتی ہے انسانی جسم میں دم نہیں بائی جاتی ہے تو آپ نے tail پہ جو ہے ٹٹک لگانا ہے کہ یہ tail جو ہوتا ہے یہ human body کا part نہیں ہے tail یا دم جو ہوتی ہے انسانی جسم کا حصہ نہیں ہوتی ہے تو یہ تو تھے آپ کے choose the correct answer اس میں آپ کو جو ہے five جو ہیں آپ کو choose the correct answer جو ہیں یہ explain کیے گئے ہیں اور ان کے جو ہے جو answer ہیں وہ بھی آپ کو جو ہے ڈیٹیل میں میں نے explain کر دی ہیں okay now let's see exercise number two of book page number six mark these sentences with tick or cross ان جملوں کے آخر میں tick لگائیے اگر جملہ صحیح ہے sentence صحیح ہے آخر میں آپ نے جو ہے اس کا symbol لگانا ہے صحیح کا نشان لگانا ہے اور اگر statement آپ کی wrong ہے غلط ہے تو آپ نے جو ہے box میں cross کا نشان لگا دینا ہے غلط کا نشان لگانا ہے number one all human beings begin life as babies تمام انسانوں کی زندگی جو ہے اس کی شروعات جو ہے baby's کے طور پر یا چھوٹا جو آپ کا شیر خوار بچہ جو ہوتا ہے اس کے مطلب ساتھ جو ہے وہ انسانی زندگی کی شروعات ہوتی ہے یعنی جب انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ ایک چھوٹا سا baby ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے تو یعنی baby سے آپ کی زندگی کی شروعات ہوتی ہے بچہ یعنی شیر خوار جو بچہ ہوتا ہے جب وہ دنیا میں آتا ہے تو یہ آپ کی جو ہے یعنی جو ہے correct statement ہے صحیح statement ہے تو اس میں آپ نے آخر میں sign لگا دیا ٹک لگا دیا number two all living things need air تمام جانداروں کو ہوا کی ضرورت ہوتی ہے all living things need air تمام جانداروں کو ہوا کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ بھی آپ کی جو ہے correct statement ہے تمام جاندار ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں ہوا جو ہے تمام جانداروں کو ضروری شاہی ہوتی ہے so this is also the correct statement آپ نے جو ہے آخر میں ٹک جو ہے یہ sign کا نشان آپ نے لگا دیا number three all children look the same all children look the same تمام بچے ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں all children look the same تمام بچے ایک جیسے دکھائی نہیں دیتے ہیں ہر بچہ جو ہے اس کی شکل میں height میں رنگت میں یعنی کئی لحاظ سے بچوں میں فرق ہوتے ہیں differences پائے جاتے ہیں جبکہ یہاں بولا جا رہا ہے کہ all children look the same تمام بچے ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں this is the wrong statement یہ غلط statement ہے تمام بچے الگ الگ دکھائی دیتے ہیں تو اس میں آپ نے آخر میں cross لگانا ہے غلط statement ہے تو آپ نے آپ کو cross لگا دینا ہے number four plant do not need food to grow پودوں کو زندہ رہنے کے لیے غزہ نہیں چاہیے ہوتی ہے پودے جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے plants do not need food to grow پودوں کو جو ہے گروت کے لیے نشو نوما کے لیے food کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جبکہ جو ہے پودوں کو بھی گروت کے لیے food چاہیے ہوتی ہے بس فرق یہ ہوتا ہے کہ پودے اپنی food وہ خود اپنے leaf میں اپنے پتوں میں تیار کر لیتے ہیں تو وہ food جب تیار ہو جاتی ہے تو وہ food جو ہے plant یا پودے utilize کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی گروت ہوتی ہے جبکہ اس statement بولا جا رہا ہے کہ پودوں کی گروت یا نشو نوما کے لیے food کی ضرورت غزہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے پودوں کو بھی اپنی گروت کے لیے food کی ضرورت ہوتی ہے so this is the wrong statement اس لیے اس کے آخر میں آپ نے cross لگا دینا ہے نمبر 5 human beings plants and animals grow انسان human beings plants and animals grow ان میں نشو نوما ہوتی ہے human beings plants and animals grow انسانوں میں پودوں میں اور جانوروں میں گروت ہوتی ہے نشو نوما ہوتی ہے گروت کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی بھی جاندار کے جسم کے size میں اضافہ ہونا جسم کا بڑھنا تو یہ process جو ہے انسانوں میں بھی ہوتا ہے پودوں میں بھی ہوتا ہے اور باقی جو دوسرے جانور ہوتے ہیں ان میں بھی گروت ہوتی ہے ان میں نشو نوما ہوتی ہے ان کے size میں اضافہ ہوتا ہے so this is the correct statement یہ آپ کی صحیح statement ہے صحیح ہے تو یہ اب آپ کی ہو گئی ہے بک پیج نمبر 6 سے related exercise نمبر 1 and exercise نمبر 2 کی explanation یہ آپ کو جو ہے explain کر دی گئی ہیں exercises اور ان کے answer جو تھے وہ بھی آپ کو explain کر دی گئے ہیں okay now let's see the next page بک پیج نمبر 7 اب جو ہے بک کا پیج نمبر 7 جو ہے یہ آپ کو explain کیا جا رہا ہے اسے پیج پہ بھی آپ کی جو ہے two exercises ہیں exercise نمبر 3 and exercise نمبر 4 first of all I will explain you the exercise نمبر 3 سب سے پہلے exercise نمبر 3 آپ کو explain کر رہے ہیں tick the living things cross the non-living thing جانداروں کے اوپر اس میں جو جو تصویریں آپ کو لگ رہی ہیں کہ وہ living ہیں جاندار ہیں ان تصویروں میں آپ نے tick لگا دینا ہے اور جو ہے اگر کوئی non-living thing ہے بے جان چیز ہے تو ان میں جو آپ کو تصویروں میں boxes یہ میں ہیں ان boxes میں آپ نے cross لگا دینا ہے یعنی آپ نے cartes کا نشان یا cross کا نشان آپ نے لگانا ہے سب سے یہ دوبارہ explain کر دیتا ہوں tick the living things cross the non-living things living things پہ tick لگا دیں صحیح کا نشان لگا دیں اور non-living thing پہ cross کا نشان لگا دیں غلط کا نشان لگا دیں اب دیکھیں آپ کی first آپ کی جو picture آپ کو show ہو رہی ہے یہ plant ہے plant are living things پودے جاندار ہوتے ہیں صحیح پودے کیا ہوتے ہیں plant are living things پودے جاندار ہوتے ہیں آپ نے تبھی یہاں پہ tick لگا دیا اب دوسری diagram آپ دیکھیں cat cat جو ہے آپ کی billی یہ بھی آپ کی پتہ ہے ایک animal ہے اور یہ بھی living thing ہے جاندار ہے تو اس میں بھی آپ نے tick لگا دیا number three میں آپ کو جو ہے ایک جو ہے یہاں پہ turtle دکھائی دے رہا ہے کچھوہ دکھائی دے رہا ہے اور یہ کچھوہ کیا ہے یہ بھی ایک آپ کا animal ہے جاندار ہے آپ نے اس پہ tick لگا دیا چوتھی تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک ہیٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے ٹوپا آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ سر پہ بہنتے ہیں یہ ہیٹ جو ہے یہ ہے non living thing بے جان چیز ہے تب ہی آپ نے اس کے نیچے cross لگا دیا ہے آپ نے یعنی اس میں کانٹس کا نشان لگا دیا ہے cross لگا دیا ہے لاشٹ میں آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک spider دکھائی دے رہی ہے مکڑی جس کو آپ کہتے ہیں مکڑی جو ہوتی ہے spider جو ہے یہ بھی آپ کا جو ہے ایک insect ہے کیڑا ہے اور یہ بھی living ہے جاندار ہے تو تب ہی آپ نے اس میں tick لگا دیا اس کے بعد آپ جو ہے next picture دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک car آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ car کیا ہے آپ کی non living thing ہے بے جان چیز ہے تو اس لئے آپ نے اس میں cross لگا دیا ہے غلط لگا دیا ہے cross لگے گا یہاں پہ اس کے بعد جو ہے پھر آپ کا جو ہے ایک toy آپ کو دکھائی دے رہا ہے یعنی کھلونا دکھائی دے رہا ہے toy بھی کیا ہوتا ہے non living ہوتا ہے تو تب ہی آپ نے اس میں یہاں پہ cross لگا دیا ہے غلط لگا دیا ہے last میں آپ ایک home دیکھ رہے ہیں گھر دکھائی دے رہا ہے آپ کو تو یہ آپ کا home یا house جو ہے یہ بھی کیا ہے آپ کا non living thing ہے بے جان چیز ہے صحیح ہے دوبارہ سے ایک دھا repeat کر دیتے ہیں plant ہے living thing تو tick لگے گا cat, billی یہ بھی living ہے اس میں بھی آپ tick لگائیں گے turtle جو ہے کچھوا یہ بھی living ہے tick لگے گا head آپ کا ہے بے جان چیز ہے non living thing ہے cross لگے گا spider is living thing مکڑی جاندار ہے تو اس لیے اس میں آپ نے کیا لگانا ہے tick لگا دیں گے car is also a non living thing car بھی آپ کی بے جان ہے تو اس میں آپ نے cross لگا دیا toy is also a non living کھلونا بھی بے جان ہے تو اس میں بھی آپ نے cross لگا دیا ہے اس کے بعد جو ہے last میں آپ کا home ہے ایک گھر دکھائی دے رہا ہے تو یہ بھی ایک آپ کا non living ہے بے جان چیز ہے اس لیے آپ نے اس میں cross لگا دیا ہے ok now let's see exercise number 4 look at the pictures below circle the part of the body that is being used for each action نیچے ان تصویروں کو دیکھئے اور جو ہے تصویروں کے حساب میں یعنی کوئی نہ کوئی ترہر تصویر میں کوئی action ہو رہا ہے کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے ان action کو perform کرنے کے لیے ان کام کو انجام دینے کے لیے آپ اپنی body کا کون سا حصہ استعمال کرتے ہیں اس پہ آپ نے circle لگا دینا ہے circle آپ نے draw کر دینا ہے circle بنانا ہے ایک دائرہ جو ہوتا ہے goal دائرہ وہ آپ بنا دیں تو دیکھئے آپ سب سے پہلے ایک آپ کو boy نظر آ رہا ہے یہ کچھ اپنے جو ہے computer یا laptop پہ کچھ working کر رہے ہیں تو یہ boy جو ہے یعنی keyboard جو ہوتا ہے اس کو operate کرنے کے لیے keyboard کو چلانے کے لیے یہ اپنے hands کا استعمال کر رہا ہے اپنے ہاتھوں کا استعمال کر رہا ہے تو آپ hand کو کیا کر دیں گے circle کر دیں گے دائرے میں بنا دیں گے تو یہ آپ کا right answer ہو جائے گا جب کہ air جو ہے یعنی air یا کان کان کا یعنی جو ہے یہ لڑکا کان اپنے استعمال نہیں کر رہا ہے یہ computer میں اپنے hand یا ہاتھوں کا استعمال کر رہا ہے تو تب ہی آپ نے hand کو دائرے کی آپ نے گول سرگلہ دائرے میں اس کو بند کر دینا ہے second picture دیکھئے اس میں headphone لگاوا ہے ایک لڑکا ہے headphone لگایا music وغیرہ کچھ سن رہا ہے تو اس میں بتائیے یہ جو ہے music سننے کے لیے یہ کیا استعمال کر رہا ہے eyes استعمال کر رہا ہے اپنی آنکھیں استعمال کر رہا ہے یا air ears استعمال کر رہا ہے اپنے کان استعمال کر رہا ہے تو یہ music کو سننے کے لیے اپنے کانوں کا استعمال کر رہا ہے تو اس لیے آپ جو ہے ears پہ آپ نے circle کر دینا ہے number three یہ جو ہے اس میں number three میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لڑکا جو ہے کسی دربین کی مدد سے کوئی دور دراز کوئی چیز کو دیکھ رہا ہے تو چیز کو دیکھنے کے لیے یا watch کرنے کے لیے چیزوں کو دیکھنے کے لیے کیا استعمال ہوتی ہیں eyes استعمال ہوتی ہیں آنکھیں استعمال ہوتی ہیں تو eyes کو آپ نے کیا کر دیا آپ نے circle کر دیا جبکہ air بھی ایک option ہے ears کان جو ہیں یہ دیکھنے کے لیے استعمال نہیں ہوتے ہیں چیزوں کو دیکھنے کے لیے eyes استعمال ہوتی ہیں تب ہی جو ہے اس پکچر میں یہ کیونکہ اپنی eyes سے ہی کوئی چیز دیکھ رہا ہے لڑکا جو ہے تب ہی آپ یہاں پہ eyes کو آپ نے circle کر دینا ہے اس کے بعد next picture آپ دیکھیں اس میں ایک girl ہے جو کہ rose flower کو smell کر رہی ہے یعنی گلاب کے پھول کو سونگ رہی ہے تو چیزوں کو سونگنے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے mouth استعمال ہوتا ہے یا nose استعمال ہوتی ہے مو یا ناک چیزوں کو سونگنے کے لیے آپ اپنی nose استعمال کرتے ہیں ناک استعمال ہوتی ہے تب ہی جو ہے آپ نے اس پہ circle کر دیا ہے nose پہ یہ لڑکا آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ہے یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا ہے اور جیسے آپ نماز میں بھی آپ بیٹھتے ہیں تو جو ہے بیٹھنے کے لیے یہ لڑکا جو ہے کیا استعمال کر رہا ہے بیٹھنے کے لیے اپنی ناک استعمال کر رہا ہے یا نیس استعمال کر رہا ہے اپنے گھٹنے استعمال کر رہا ہے بیٹھنے کے لیے یہ لڑکا جو ہے اپنے نیس یا گھٹنوں کا استعمال کر رہا ہے گھٹنے جو ہیں یا نیس جو ہے یہ جو ہے اس پکچر کے اکارڈنگ ہے right answer تو اس لیے آپ نے اس کو circle کر دینا ہے نیس یا انگھوٹے کو یا sorry گھٹنا جو ہوتا ہے گھٹنے کو آپ نے جس کو نیس کھا جاتا ہے یہ آپ نے circle کر دینا ہے اس کے بعد نیس پکچر آپ دیکھیں اس میں ایک آپ کو boy نظر آ رہا ہے لڑکا ہے جو کہ cycle چلا رہا ہے cycle چلانے کے لیے یا by cycle چلانے کے لیے یہ بلکہ بلکہ cycle آپ اس کو کہہ دیں یا کوئی exercise machine لگ رہی ہے یہ exercise machine وغیرہ میں بھی جو ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے یا cycle cycle کو استعمال کرنے کے لیے کسیس کا استعمال ہو رہا ہے نیچے جو یہ pedal آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ جو ہے اس میں کیا رکھا ہوئے اپنے لگ رکھا ہوئے تو cycle وغیرہ کو یا کسی machine کو چلانے کے لیے اگر آپ اپنے پیروں کا استعمال کر رہے ہیں تو اس لیے آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں لگ جو ہے یعنی ٹانگیں جو ہیں اس پہ آپ نے circle کر دیا ہے دائرہ بنا دیا ہے cycle جانانے کے لیے آپ جو ہے اپنی ٹانگوں کا استعمال کرتے ہیں اب لاسٹ آپ کی پکچر ہے آپ کی air یا mouth اس میں بتانا ہے یہ ایک لڑکی ہے اور یہ جو ہے کوئی چیز کھا رہی ہے سپون ہے اس کے ہاتھ میں اور یہ اسپون کہاں جا رہا ہے اس کے موں میں یا mouth میں یہ لے رہی ہے تو جو ہے لکھانے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے آپ کی mouth استعمال ہوتا ہے موں کا استعمال آپ کر رہے ہوتے ہیں تو dear student یہ تھا آپ کا book page number 7 اور اس میں جو آپ کی exercises نی exercise number 3 and 4 یہ آپ کو explain کی گئی ہیں ok now let's see the next page book page number 24 اب آپ کو book کا page number 24 یہ اب آپ کو explain کیا جا رہا ہے this is the fun page یہ آپ کا fun page ہے اور اس میں question میں پوچھا جا رہا ہے label the diagram below with the names of the body parts یہاں پہ آپ کو جو ہے boy دکھائی دے رہا ہے picture میں اس کے جو body parts جو ہیں جو آپ کو yellow boxes میں نظر آ رہے ہیں یہ آپ کو جو ہے fill کرنے ہیں تو دیکھیں پہلا جو اس کا head آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہی آپ کو four آپ کو جو ہے یعنی آپ کو boxes دکھائی دے رہے ہیں یہ آپ کا کیا چیز ہے air یعنی head میں کیا دکھائی دے رہے ہیں یہاں پہ کان آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس لئے آپ یہاں پہ air لکھیں گے air air means کان یہاں پہ آپ نے اس box میں air لکھ دیا دوسرا نیچے آلا باکس دیکھیں اس box کا جو air جو جا جا رہا ہے وہ لڑکے کی گردن پہ جا رہا ہے تو گردن کو کیا کہتے ہیں neck n e c k neck جو ہے یہ جو ہے آپ کا body کا part ہے جسم کا حصہ ہے اور neck کو گردن کہا جاتا ہے اس کے پاس یہ آلا باکس دیکھئیے یہ اس کا arrow آئس میں جا رہا ہے آنکھوں میں جا رہا ہے تصویر میں جو boy آپ کو شو رہا ہے یہ arrow اس کی ice پہ جا رہا ہے تو یہاں پہ آپ کیا لکھیں گے i e y e i i means آنکھ آپ اس کو یہاں پہ اس کی spelling ہے وہ آپ لکھ دیں گے اس کے بعد پھر آپ دیکھ رہے ہیں نیچے جو اس کا box ہے i کے نیچے یہاں arrow لڑکے کی nose پہ جا رہا ہے ناک پہ جا رہا ہے تو یہ کیا ہے آپ کا nose n o s e nose nose کا مطلب ناک اس کے نیچے آپ دیکھئے لڑکے کا ہینڈ ہے ہینڈ پہ یہ arrow جا رہا ہے تو اس لئے اب یہاں کیا لکھ دیں گے ہینڈ وہاں پہ یہ arrow جا رہا ہے تو یہاں آپ کیا لکھ دیں گے elbow elbow means koni e l b o w e l b o w elbow elbow جو ہے آپ نے اس box میں fill کرنا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ آ جائیے نیچے کی طرف یہاں پہ ایک box آپ کو دیا گیا ہے اور یہ arrow جو ہے لڑکے کی leg پہ جا رہا ہے تو تب ہی آپ اس box پہ کیا لکھیں گے leg 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 کو آپ نے اس box میں fill کیا اور اس کے بعد جو ہے last میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ لڑکے کی جو لڑکے کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ آپ کا کیا ہے اس کا food ہے یعنی پیر تو یہاں پہ spelling کیا ہوگی f ڈبل o t food 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 کا مطلب پیر یہ لڑکے کا پیر ہے تو اس لیے یہاں پہ کیا لکھیں گے اس box میں f ڈبل o t food let's see the today's diary اب آخر میں آپ کو last میں اس ویڈیو کے diary جو ہے بیٹا آپ کو دی جا رہی ہے and the diary is learn question number 4 from chapter the human body learn question number 4 from chapter the human body chapter human body question number 4 یاد کریں chapter the human body question number 4 یاد کریں اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو جو ہے یہ جو ہے مکمل ہوتی ہے اور امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو جو ہے پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو آپ نے سمجھا ہوگا اسی کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت جاتا ہوں till then take care and اللہ حافظ موسیقی موسیقی